حالوں کرنے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ اپنی امی ادبا کے پاس جاؤ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو انشاءاللہ تم جو چاہ رہے ہو وہ چیز تم کو وہاں مل جائے گی جو تم چاہ رہے ہو وہ چیز تم کو وہاں مل جائے گی بناگران اسلام یہ ماں باپ کے بارے میں کچھ حدیث ہوتی بلکہ دو تین حدیثیں صرف بتائی گے ورنہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جان اللہ کے نبی علیہ السلام میں عباد بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے آتا ہے سوال کیا من احق و بحث میں صحبتی کہ میں سب سے اچھا سلوک اس کے ساتھ کروں بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک اس کے ساتھ کروں بیوی بیٹا چاچا دوست پروسی بزنس پارٹنر رشتدار مامو دادا نانا اببا امی کون تو پوری دنیا ہے میرے پاس اس نے جس نے میرے لئے ویزا نکالا جو مجھے کمپنی میں جوب دیا ہے جس نے مجھے پتا نے کتنے ہزار ریال قرض دیا ہے میری ساری مشکلوں میں کام آیا ہے وہ من احق و حسن صحبتی سب سے زیادہ حقدار کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا ورطاو کروں اچھا سلوک کروں فرمایا امک امی والدہ اللہ اکبر فرمایا اس کے بات کون فرمایا امی فرمایا اس کے بات کون فرمایا امی اس کے بعد آپ سے سوال کیا گیا اس کے بعد فرمایا ابوک تمہارے اببہ جان اندازہ لگا یہ صحیح حدیث پر بھی کس قدر مقام ہیں ماں کا پھر اس کے لئے والد کا اور دونوں کا اس حدیث کے پیش نظر کس قدر مقام ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں برادرہ علیہ السلام اس کے بعد کچھ واقعات نقل کیے گئے سلیف سالحین کے کہ کس طریقے سے وہ اپنے ماباب کے ساتھ اس میں سلوک کرتے تھے بہت سارے سے واقعات ہیں جو یہاں پر میان کیے گئے میں وقت کا خیال کرتے ہوئے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں محمد ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی گفتگو کرتے تھے بڑی نرم انداز ہے اپنی امی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے والدہ ان کی باہیات کی اس وقت میں محمد ابن سیرین بہت بڑے عالم گزرے ہیں تو لوگ ابن عوق ایک آدمی تھے وہ جب محمد ابن سیرین کے پاس گئے تو اپنی امی کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس قدر حسنے یا کہے کہ اخلاق کے ساتھ یا درم گفتگو ہو کر رہے تھے کہ ابن عوق کو شک ہو گیا کہ شاید بیمار ہو گئے اس لیے ان کے آواز بدل گئی ہے اور ان کے حالت کچھ اور ہو رہی ہے والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے امی کے ساتھ تو یہ ڈر گئے کہ شاید ان کو بیماری ہوگی تو پوچھا کہ کیا ابن سیرین کیا معاملہ ہے آپ کا آپ کو کیا بیماری ہوگی یا لوگوں سے پوچھا تو قالو لا ان کو کوئی بیماری نہیں تو پھر کیا معاملہ کہا کہ نہیں اپنی امی کے ساتھ ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں اور جب اپنی مالدہ کے پاس ہوتے ہیں تو اس کی قدر وہ نرم پہلو اور نرم گوشہ اپناتے ہیں برکل نرمی کے ساتھ گفتگو اور نرم معاملہ ان کا اپنی مالدہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ ان کی عادت ہے تو اس سے لیے اندازہ لگائیں کس طریقے سے بات چیت کے وقت بھی اور بیٹھ کر اپنی امی کے ساتھ کیسے ان کے سلوک اور ان کے حرکات یا ان کی گفتگو سلق سالین کی ہوتی تھی اسی طریقے سے عبدالحسن علی بن حسین زین العابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے جو بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اپنی امی کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے جن کی مخالے جنیا میں وہاں پر اس زمانے میں دی جاتی تھی اور وہ کبھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ معمولی طور پر بھی نہ گفتگو کے طور میں اور نہ ٹیکٹیکل طور پر انہوں نے کبھی ذرہ برابر اپنے امام کی نافرمانی نہیں کی اسی طریقے سے حیوہ بن شرح جو بڑے مشہور محجس اور علماء اکرام میں سے گزرے ہیں بڑے بڑے مشہور محجسوں میں سے آپ کا نام آتا ہے حیوہ بن شرح اور محجسوں کے امام بھی گزرے ہیں یہ اور بڑے مشہور علم گزرے ہیں تو یہ لوگوں کو درست دیتے تھے حدیث لائر بات محجس لوگوں کو درست حدیث کا کام کرے گا حدیثوں کا درست دے گا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو حدیث دیتے تھے تو ان کے امی جب پکار کیسی تو درست چھوڑ کر وہ بات چلے جاتے تھے درست چھوڑ کر اور بات کو روک کر وہ اپنی امی کی بات پر نبے کہتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے اور آتا ہے کہ ان کی امی پکار کر کہتی بیٹے اے حیوہ جاؤ مرغی لے کراؤ آتا ہے ان کے بارے میں وہ درست دیتے تھے واقعات آئے ہیں اسے کہ حدیث کا درست دے رہے ہیں اور امی پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جاؤ حیوہ حیوہ نام ہے ان کا حیوہ جاؤ جا کر مرغی لے کراؤ تو وہ درست چھوڑ چاہتے تھے جاتے تھے مرغی خریتے تھے اپنی امی کو دے کر پھر آتا دس کنٹیلی کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مثالیں ایک دو چھوڑی چھوڑی جو امام صاحب نے بیان کی آج کے خطیف صاحب نے آج کے ورنہ جب آپ چیک کریں پورا سب پورا ٹاپک اور ضرور ہے چیک کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے کیا کیا حدیث سے آئی ہے کیا کیا واقعات آئے ہیں آپ کو بہت زیادہ تعجب ہوگا کیسے لوگ تھے وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس قدر سلوک کیا کرتے تھے اتنا زیادہ سلوک اور اس قدر جا ان کا احترام ان کے یہاں ہوتا تھا فضل ابن یحییٰ کے بارے میں بھی کچھ اسی پریقے سے آتی ہے کہ واقعات آتے ہیں کہ وہ ان کے والدہ یا ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغیر گرم پانی کے وضوع نہیں کرتے تھے ہمیشہ گرم پانی ہی سے وضوع کرتے تھے ایک مرتبہ شاید وہ بیمار ہو گئے تھے ان کو گرم پانی کی ضرور پڑھ گئی ان کو فضل بن یحییٰ کو تو انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا بلکہ ان کے والد کا کیا تحجید گزار تھے ان کے والد فضل کے اور وہ رات میں اٹھ کر گرم پانی سے وضوع کرتے تھے اور تحجید کی نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے وہ پانی اپنے والد کے لئے رکھ دیا اپنے آپ پر اپنے نفس پر ترجیح دی اپنے ابو کو اور کہا کہ نہیں میرے اببہ کے لئے یہ پانی ہے اور وہ اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے وضوع کریں گے اور تحجید پڑھیں گے اس کے بعد فضل کی نماز پڑھیں گے لہذا یہ پانی میں انہی کے لئے رکھ دیتا ہو تو انہوں نے انہی کے لئے رکھ دیا اور جب وہ اٹھ گئے بیدار ہو گئے تو ایسا نہیں کہ یہ سو گئے رکھ کر بلکہ پانی کو اپنے اببہ کے خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے اس سے وضوع کیا اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کس طریقے سے ان کی ادھر جذبہ تھا منصور بن معتمر کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ منصور بن معتمر ایک صلف سالحین کے ناموں میں سے ایک نام آتا ہے علماء اکرام میں سے گزر ہے اپنی امی کے سر کی چھوٹیاں سر کی کنگی کرتے تھے بالوں کو ساف کرتے تھے امی کی سبحان اللہ دیکھ یہ خدمتوں میں سے ہیں ہم تو یہ کیا اس سے بڑی بڑی خدمتیں جو ہونی چاہیے نہیں کرتے جیسے پیسوں کے ضرورت ہے مشکلیں وہ نہیں کرتے یہ صلف سالحین کے علاقات ایسی سے آئے چھوٹی بھی ڈالتے تھے اپنی امی کی وہ یعنی خدمت ان کو خود ضرورت کرتی نا نہیں امی کیا نا آپ مجھے اجازہ لیے وہ کنگی لیتے تھے اور ماں کی بالوں کو ساف کر کے ظاہر بات ہے چھوٹی ڈالنا آتا نہیں انسان کو تو سیکھے ہوں سیکھ کر اپنی امی کی چھوٹی ڈالتے تھے اور بالوں کو ساف کرتے تھے اور ان پر کنگی کرتے تھے تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کس طریقے سے ان کے دلوں میں اپنی ماں اور ماں کی باپ کی خدمت کا جذبہ تھا محمد ابن منقدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ جو ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے اور راکوں میں جا کر اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے تھے اور ان کو آرام پہنچاتے تھے اور وہ سونے کے بعد یہ اپنے بستر پر جاتے تھے امام ابن عساکر محدد شام شام کے محدد گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی مشہور واقعات آتے ہیں کہ جب تک یہ ماں باپ سے اجازت نہیں لیتے کوئی کام نہیں کرتے ان سے کہا گیا کہ کمی بلایا گیا تھا ان کو شاید درس کے لیے یا اللہ کے راستے بھی اس بہانے کے علاقہ ہے وہاں ان کو بلایا گیا تو وہ تاخر سے وہاں پر آئے تو پوچھا گیا کہ کیا بات ہے آپ کو جو وقت دیا گیا تھا اس وقت پر آپ نہیں آئے ہیں تاخر سے آئے تو محدد شام امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی امی سے اجازت لینے میں مجھے دیر ہو گئی اپنی امی سے اجازت لینے میں مجھے دیر ہو گئی اجازت ملنے کے بعد میں آیا ہوں اس لیے تاخر مجھ سے ہو گئی اندار تو لگائیں کیا ان کا حال تھا کیسے یہ نیک لوگ تھے محمد ابن بشار اللہ اکبر یہ نام ہم ابودعوت ترمیزی کے حدیث مزید نبی میں پڑھتے تھے شیخ عبد المحسن ابباد پڑھاتے تھے یہ بہت نام آتا تھا محمد ابن بشار محمد ابن بشار مرے محدد گذرے ہیں محدد اور کے جو ہے استاذ اور اماموں میں سے یہ گذرے ہیں تو بسرا کے ساری حدیثوں کو انہوں نے روایت کیا تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب اردت الخروج یعنی ارحلالفلم عم فمنعتی امی پاتاتوہا قبوری کلیفی میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا سفر کرنا چاہتا تھا محمد ابن بشار نامی آگر کے بڑے زبردست بہت بڑے محدد گذرے ہیں محمد ابن بشار کیا ہم کو چار پانچ نامی معلوم ہیں اس کے علاوہ جانتے نہیں ہے کہ لوگ کیسے کیسے بڑے بڑے امام گذرے ہیں بڑے بڑے محددین فقہاء اور امام گذرے ہیں محمد ابن بشار کے بارے میں آتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ سفر کر کے علم حاصل کرو لیکن میرے امی نے مجھ کو منع کر دیا تو میں رک گیا اللہ نے مجھے بہت برکت دی محمد ابن بشار محمد ابن بشار ہم کو حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے بڑے مشہور محدد یہ دیکھئے اتنے بڑے مشہور محدد کیسے بن گئے اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے ماں کے ساتھ اس نے صلوق کیا ماں نے منع کیا تو کہا کہ ٹھیک ہے امی جان آپ کے اتھے تو میں نہیں جاؤں گا اللہ نے وہ جا وہاں جہاں تھے وہاں ان کو اتنا علم ادا کیا کہ آج حدیث کی کتابوں میں ان کا نام بڑی عزت کے ساتھ ہی آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہم سے یہ حدیث محمد ابن بشار نے بیان کی ہم سے یہ حدیث محمد ابن بشار نے بیان کی یہی کہتے ہیں ان کی تشریف اور ان کے مقام کے لئے اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے ایمہ اور محددیتید صلح صالحی جن کے بھی نام آپ لے لیں سب کے بارے میں ان کی صیرتوں میں آتا ہے کہ ماباب کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ان لوگوں نے کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بھی بڑے واقعات ہیں یہ لوگ اتنے مجھے ان کے مقامات پر ایسے بھی پہنچ گئے ان کے نام جو آئے روشن چراغ ہیں یہ لوگ آج یہ ایسے نہیں پہنچ گئے ان کے مقامات پر انہوں نے اللہ کی عبادت کی اللہ کو حق اللہ کو دیا ماباب کا حق ماباب کو ادا کیا ماباب کے ساتھ بہترین سلوک کیا اللہ نے بڑے انچے مقامات پر ان کو پہنچ گئے ورحال یہ کچھ مثالیں تھیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں اور جہاں تک نافرمانی کے بارے میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور قرآن کی آیتوں میں یہ بات دیان کی ہے کہ ماباب کے ساتھ تم نافرمانی مت کرو اور ادنا سابی لفظ نافرمانی کا ان کے لئے استعمال مت کرو فلا تقلنہما اف ولا تنہرہما اللہ نے فرمایا تم اپنے ماباب کو اف مت کہو اور ان کو مت دانٹو ان کو مت دانٹو حسین